بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جیسا کہ آپ نے تھمنیل میں دیکھا تو دوستو یہ چھوٹا سا وجیفہ ہے سورہ الکسر کا اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے تو دوستو اس وجیفے سے آپ کے کیسے بھی اٹکے ہوئے کام ہیں وہ جو جائج کام ہیں وہ آسانی سے پورے ہو جائیں گے تو دوستو آپ کو اس کے لئے کیا کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ سورہ الکسر یاد ہونا چاہیے تو دوستو اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس تین لائن کا یہ چھوٹا سا سورہ الکسر ہے اس کو آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں اور دوستو اس میں لکھا ہوا ہے اِنَّا تُوَيْنَا کَلْقَوْسَرْ فَسَّلِ الْرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَاکَ هُوَ الْأَبْتَرْ دوستو چھوٹی سی لائنیں ہیں ان کو آسانی سے کوئی بھی یاد کر سکتا ہے اور دوستو آپ کو یہ پڑھنا کیسے ہے تو دوستو دھیان رہے آپ کو یا تو فجر کے بعد اس کو کر سکتے ہیں یا اثر کے بعد تو دوستو ایک بھی دن اس میں آپ کا مطلب گیپ نہیں ہونا چاہیے کنٹینیو چالیس دن تک کرنا ہے اس کے بعد آپ کا کیسا بھی کام مٹکا ہوا ہے وہ سم پورا ہو جائے گا اس کے بعد دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ انگلیس میں اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اِنَّا آتوَيْنَا کَلْقَوْسَرْ تو دوستو اس طرح بھی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں تین لائنیں چھوٹی سی لائنیں بڑی آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں اور دوستو اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اس کا تجرمہ کیا ہے وہ ہندی میں بتاؤں گا اس کا تجرمہ کیا ہے تو دوستو آپ اس سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اے رسول ہم نے تم کو گوثر عطا کیا تو تم اپنے پروردگار کی نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو وہ بے سک تمہارا دسمن بے اولاد رہے گا تو دوستو اس آیت کا یہ تجرمہ تھا میں نے ہندی میں آپ کو یہ بتا دیا اور اس آیت کو کوئی بھی یاد کر سکتا ہے سورہ الکوسر کو اور اس کو آپ اگر فجر کے بعد اس طرح روجانہ کریں گے یعنی کہ روجانہ اس طرح سو بار آپ کو ایک تصویح پڑھنی ہے اس کی سو مرتبہ سورہ الکوسر کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یا پھر اثر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے تو اس سے آپ کا جو بھی بگڑا ہوا کام جائج کام ہے وہ پورا ہو جائے گا پر اس میں آپ کو یہ رکھنا ہے کہ آپ کو ایک بھی دن اس میں چھوڑنا نہیں ہے کنٹینو کرنا ہے چالیس دن تک اور نماز بھی آپ کو ٹائم پر ہی پڑھنی چاہیے اگر آپ ٹائم پر نہیں پڑھیں گے تو آپ کا یہ وجیفہ پوری طریقے سے نہیں ہوگا تو دوستو آپ کو چاہیے گی آپ اس کو چالیس دن تک لگاتار کریں آپ کا کیسا بھی بگڑا ہوا کام ہے پورا ہو جائے گا لیکن وہ کام آپ کا جائج ہونا چاہیے اور آپ کی کوئی بھی نماز کجا نہیں ہونی چاہیے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اپنے بھائیوں کو جادہ سے جادہ اس ویڈیو کے بارے میں شیئر کریں تاکہ ان کا بھی کوئی بگڑا ہوا کام ہو جائج کام ہو اور وہ ان کا پورا ہو جائے اور دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملیں گے پھر نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ